اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات اس میں کس چیز کا بیان ہے اور اس کے بعد شاعر کا تعرف اور نظم کا خلاصہ تھوڑی مشکل نظم ہے لیکن اگر آپ پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ پس سمجھ میں آ جائے گی میر تخیمیر ایک بہت ہی مایاناز شاعر ہے اور ان کی یہ نظم ہے کہانی کہنے سننے کا رواج دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتا ہے کہانی کہنے والا کبھی عام بول چال میں واقعات بیان کرتا ہے اور اگر وہ شاعر ہو تو اپنی کہانی کا نظم کے روپ میں بھی سناتا ہے اردو شاعری میں نظم مخفہ اشار کا مجموع ہوتا ہے مخفہ کیا ہوتا ہے جس میں خافی استعمال ہوتے ہیں اکثر اس نظم کے ہر شعر میں خافی بدلتے رہتے ہیں چونکہ شعر وہ دو مصروں کا مجموع ہوتا ہے اس لئے کہانی بیان کرنے والی ایسی نظم کو مصنوی کہتے ہیں یعنی ایسی نظم جس میں کوئی کہانی خصہ بیان کیا جائے ایسی کیا کہتے ہیں مصنوی کہتے ہیں یعنی دو دو مصروں کے اشار میں کسی مسلسل واقعے کا بیان ہم گزشتہ و جماعتوں میں ہم نے شہزادہ بے نظیر اور گلے بکاولی کہانیوں پر مشتمل مشہور مصنوی سہر البیان اور گلزار نصیم کے چند واقعات پڑے ہیں مصنوی میں شاعر نے اپنے حالات اپنے شہر کے حالات اخلاقی نصیحت اور معاشرے کے خاص افراد کی آداد بھی بیان کی ہے ابزیل کی مصنوی میں شاعر نے ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش ہونی کی وجہ سے اپنے گھر گلی محلے اور شراب کی خرابی کے شہر کی خرابی کے حالات کو بیان کیا ہے چلے جان پہچان میر تخیمر میر تخیمر کون ہے میر تخیمر اور سترہ ست تئیس ایسیوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے بچپن ہی میں والد کا انتخال ہو جانے کی وجہ سے انہیں معاشر کی تلاش میں دہلی جانا پڑا یہاں وہ اپنے ماں موسیر آج الدین خان آرزو کے ہاں رہے آرزو بڑے عالم وہ فاضل تھے میر نے ان سے بہت کچھ سیکھا جب افغانستان کی بادشاہ نادر شاہ نے سترہ سو انچالیس ایسیوی میں دہلی پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تو دہلی کے بہت سے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر رہنے لگی میر بھی دہلی سے لکھنو آبسے اور نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے یہیں اٹھارہ سو دس ایسیو میں انتخال ہوا چلے دیکھتے ہیں اردو کے چار بڑے شورا میں میر کا شمار کیا جاتا ہے انہوں نے غزلوں کے چھ دیوان یادگار چھوڑے ہیں مرسیے مستویان خطات اور رپایات ان کی شیائری کا عظیم اساسہ ہے جن کے سبب انہیں خدا سخن کہا جاتا ہے فارسی نصر میں میر نے اپنی سواہ ذکر میر اور شورا کا تذکرہ نکات و شورا جیسی اہم کتابیں تصنیف کی ہیں زیل کی مصنوی میں میر نے بزیادہ وارس سے ہونے والے نخصانات کو شائرانہ طرز سے بیان کیا ہے زبان کی سادگی جذبات کی شدت اور ماحول کی تصویر کشی اس مصنوی کے اشار کی خصوصیت ہے مصنوی تھوڑی بڑی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اسے ایک ہی سٹنگ میں مکمل کر لے اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائے کیا کہوں آپ کے کیسی ہے برسات جوش بارہ سے بہ گئی ہے بات بوندھ تھمتی نہیں ہے آپ کے سال چرخ گویا ہے آب ادھر غربال ماہ وہ خرشید اب نکلتے نہیں تارے ڈوبے ہوئے اچھلتے نہیں چرخ تک ہو گیا ہے پانی جو ماہ وہ ماہی ہے ایک جا ہر دو عبر کس کس سیاہ مستی سے ہوتے جاہیں بلند پستی سے عبر کرتا ہے خطرہ افشانی پانی پانی رہے ہے بارانی اخلم میہوں نے سب کی کھوئی ہے بات بارانے یا ڈوبوئی ہے بیٹھے بیٹھے اٹھتے نہیں ہے بامدر یہ خرابی ہے شہر کے اندر جیسے دریاں ابلتے دیکھے ہیں یا سو پر نالے چلتے دیکھے ہیں عبر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے ایک عالم غریق رحمت ہے لے گئے ہیں جہاں کو سیلاب نقش عالم کا نقش تھا برعاب نہ ہے جلسہ نہ ربط یاراں ہیں شہر میں ہے تو باد و باراں ہیں بڑی بوندوں کی چوٹ سے ڈرئیے سنگ باراں جہاں ہوا مریے وسط عاب پوچھ مت کچھ یار کوچھ موجوں کے ہو گئے بازار تر ہے جو خشک اور تروں میں ہیں جانے ایک سوکتی گھروں میں ہیں ہے زراعت جو پانی نے ماری ہو گئی آب خست ترکاری سیل دیکھے ہیں کوہ ساروں کے لیے کشتی گدا ہے باراں کے جزر و مت جس کا تا فلک جا ہے جو ہے تالا بے خیر دریہ ہے ہر طرف ہے نظر میں عبر سیاہ پانی ہے جس طرف کوہ کر یہ نگاہ خضر کیوں کر کے زیست کرتا ہے آب ہوا میں پانی مرتا ہے لکھے کیا میر میں کی تو غیانی ہو گئی ہے سیاہی بھی پانی پانی چلے اس خلاصے تفسیر دیکھتے ہیں شہر کہتا ہے کہ لگاتار بارش کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ گویا آسمان ایک چھلنی بن گیا ہے جس میں پانی تھمتا ہی نہیں اس تیز بارش میں چاند نکلتا ہے نہ سورج نہ ستارے گھنے رے وادل اوپر اٹھ کر ہر طرف چھا رہے ہیں بارش کی زیادتی کے سبب لوگ سوج بوچ کھو بیٹے ہیں شہر میں چھتی چھتے اور گھر ڈھہے جا رہے ہیں چھوٹی ندی اور پرنالے دریہ کی طرح بہہ رہے ہیں بارش رحمت کی بجائے زہمت بن گئی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا بارش میں ڈوب گئی ہے نہ مجلسے ہیں نہ دوستوں سے کوئی رابطہ ہے بارش کی زیادتی سے زیادتی سے کھیتیاں بھی برباد ہو گئی ہے جس طرف دیکھئے پانی ہی پانی ہے دیکھئے اس میں سنت مبالغہ سنت تازاد کا استعمال کیا گیا ہے سنت مبالغہ کے دو اشار ہے سنت تازاد کا شیر ہے تو چلے اسے سمجھنے کوشش کرتے ہیں پہلے الفاظ مہینے مضمت یعنی برائی اس میں سنت تلمی کا بھی شیر استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ خضر کیوں کر کے زیست کرتا ہے آبِ ہوا میں پانی مرتا ہے یہ سنت تلمی کا شیر ہے یہاں پر دیکھتے ہیں مضمت یعنی برائی جوش بارے یعنی بارش کی زیادتی چرخ یعنی آسمان آبِ درغربال یعنی چھلنی میں پانی چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا ماہ یعنی چاند ماہی یعنی مچھلی کس کس یعنی کیسی کیسی سیاہ مستی نشے کی حالت مستی جاہیں یعنی جائیں خطرہ افشانی بھوندے ٹپکانا پانی پانی رہنا پانی کی زیادتی ہونا بارانی بارش پر انحصار کرنے والا علاقہ بہت کم بارش کا علاقہ اخل کھونا اخل ختم ہونا بات ڈوبونا بات یا وعدہ پورا نہ کرنا چلیے اس کے شیر در شیر ہم اس کے مطلب سمجھتے ہیں کیا کہوں کہ آپ کی کیسی ہے برسات جوش بارہ سے بہے گئی ہے بات یہ سنید مبالغہ کا شیر ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ آپ کے برسات بہت زیادہ ہوئی ہے اور برسات کی زیادتی سے جوش بارہ سے اس کی تیزی سے اس کی باتیں بھی بہے گئی ہیں وہ اندت ہمتی نہیں ہے آپ کے سال چرخ گویا ہے آبِ در غربال اب یہاں پر ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو آبِ در غربال یعنی چرخ آسمان چھلنی ہو گیا ہے اور بون بلکل بھی نہیں ستم رہی ہے اس سال اور مسلسل بارش ہوئے جا رہی ہے ماں وہ خرشید اب نکلتے نہیں تارے ڈوبے ہوئے اچھلتے نہیں ماں یعنی چاند اور خرشید یعنی سورج اور یہ اتنی بارش ہو رہی ہے کہ بادلوں نے ڈھاک لیا ہے اور چاند سورج نکلنا بند کر دیئے ہیں تارے بھی نہیں نظر آتے چرخ تک ہو گیا ہے پانی پانی جو ماں وہ ماہی ہے ایک جاہر دو اب یہ چرخ یعنی آسمان اب یہاں شاعر سنت مبالغہ کا استعمال کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پانی جو ہے آسمان تک چڑ گیا ہے اور ماں وہ ماہی ایک جاہر ہو گئے ہیں یعنی کہ ماہی یعنی مچلی اور وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے چاند تک پہنچ گئی ہے اب کس کس سیاہ مستی سے ہوتے جاہیں بلند پستی سے یعنی سیاہ عبر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پانی لے کر آتا ہے تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ عبر جو ہے سیاہ ہو گیا ہے مستی سے اور وہ بہت زیادہ بلند ہو رہا ہے اور وہ اپنی پستی دیکھا رہا ہے اور بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے عبر کرتا ہے خطرہ افشانی پانی پانی رہے ہے بارانی اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عبر اتنا خطرہ افشانی کر رہا ہے اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ ایسا علاقہ جو جہاں پر بارش کم ہوتی تھی جسے بارانی علاقہ کہتے ہیں وہ بھی پانی پانی ہو گیا ہے وہاں بھی بہت پانی برس رہا ہے اخل میہوں نے سب کی کھوئی ہے بات بارانے یا ڈبوئی ہے شاید اس نظم میں کہتا ہے کہ سب کی اخل کھو گئی ہے اخل کام نہیں کر رہی ہے بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے ہر ایک کی اخل پر تالے پڑ گئے ہیں بیٹھے اٹھتے نہیں ہیں بامدر یہ خرابی ہے شہر کے اندر اب ایسا ہے کہ ہم اگر بیٹھتے تو پہلے دوستوں کی محفلوں میں یا مجلے سے سجا کر بیٹھتے لیکن اب شہر میں بارش کی وجہ سے اتنی خرابی ہو گئی ہے کہ ہم ابھی وہاں پر بیٹھتے بھی نہیں ہیں جیسے دریاں اُبلتے دیکھے ہیں یا سو پر نالے چلتے دیکھے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شہر کے نالے دریاں بن گئے ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ابر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے ایک عالم غریق رحمت ہے رحمت زحمتی سنت تجزاد ہے یعنی کہ دو الفاظ زید کے استعمال کیے گئے ہیں یہاں پر شہر کہتا ہے کہ ابر جو ہے وہ باس رحمت ہے یا زحمت ہے ایک عالم غریق رحمت ہے ہمیشہ سے بارش بزائے رحمتیں بارہ کہتے ہیں یعنی بارش جو ہے رحمت والی چیز ہوتی ہے لیکن یہاں پر وہ بظاہر ایک زحمت بن گئی ہے لے گئے ہیں جہاں کو سہلاب نقشہ عالم کا نقش تھاب اور آب یعنی کہ اتنا سہلاب آیا ہے کہ ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پورے دنیا پانی کے وجہ سے بھیگ چکی ہے نہ ہے جلسہ نہ رب تیارہ ہے شہر میں ہے تو بادے بارہ ہیں اب نہ دوستوں سے کوئی یارہ نہ ہے نہ جلسہ ہو رہا ہے اور شہر میں ہر طرف پانی کا ہی دور دورہ ہے اور بادے بارہ چل رہا ہے بڑی بوندوں کی چوٹ سے ڈر یہ سنگ کے بارہ جہاں ہو وہاں مریے یعنی یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ پارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ بڑی بڑی بوندے پڑ رہی ہے جس سے جسم پر چوٹ لگتی ہے جیسے کہ پتھر بازی ہو رہی ہے وہ ستے آب پوچھ مت کچھ یار کوچے موجو کے ہو گئے بازار وہ ستے آب یعنی پانی کا پھیلاؤ اس قدر بڑ گیا ہے کہ گلی کوچے بازار ہر طرف پانی پھیل گیا ہے تر ہے جو خوشک اور تروں میں ہے جانے ایک سوکتی گھروں میں ہے ہر طرف تری ہے ہر طرف ہے تو پانی پانی نظر آ رہا ہے تر ہے جو خوشک اور تروں میں ہے یعنی ہر طرف جو خوشک ہے وہ بھی اردو تری میں وہ بھی سب جگہ تر ہے جانے ایک سوکتی گھروں میں صرف بیٹھے بیٹھے ہی وہ پریشان ہو گئے ہیں اور گھر میں اپنی جان کو بچا کر بیٹھے ہیں ہے زیرات جو پانی نماری ہو گئی آب خست و ترکاری یعنی شاعر اس میں کہہ رہا ہے کہ جو زیرات ہے وہ بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے کھیتیاں برباد ہو گئی ہے ترکاریاں وغیرہ تباہ ہو گئی ہے سیل دیکھے ہیں کوہ ساروں کی لیے کشتی گدہ ہے بارہ کے اب اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کوہ سار یعنی پہاڑوں میں سے اکثر جھرنے نکلتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ اپنے ہاتھ میں کشکوں لیے کھڑے ہوئے ہیں اور بارش کا نظارہ پیش کر رہے ہیں اور اس میں سے پانی ابلتا ہوا دکھ رہا ہے جزر و مجز کا تا فلک جا ہے جو ہے تالہ بے خیر دریا ہے اب اس شاعر میں شاعر کہتا ہے کہ جیسے سمندر میں مدو جزر آتا ہے ویسا ہی ہر جگہ پانی میں بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان تک جانے والی ہے اور مدو جزر ہو رہا ہے ہر طرف ہے نظر میں عبر سیاہ پانی ہے جس طرف کو کریے نگاہ اب شاعر کہتا ہے کہ جدھر بھی نظر نگاہ کریں گے ادھر آپ کو پانی پانی نظر آئے گا کیونکہ عبر ہے تو سیاہ ہو چکا ہے خضر کیوں کر کہ زیست کرتا ہے آبِ حیوہ میں پانی مرتا ہے اب یہاں پر ایک سوال بھی کھڑا کر دیا ہے یہ سنتِ تلمی کا شعر ہے خضر یہ خضر علیہ السلام کا ذکر ہے خضر کیوں کر کہ زیست کرتا ہے آبِ حیوہ پانی میں مرتا ہے یعنی آبِ حیوہ جو پانی میں رہنے والے جاندار ہیں وہ بھی پانی سے مر جا رہے ہیں اور خضر علیہ السلام پتہ نہیں کس حال میں ہو گئے یہ شاعر یہاں کہنے کی کوشش کر رہا ہے لکھئے کیا میر مینا کی تغیانی ہو گئی ہے سیاہی بھی پانی پانی اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میر تخی میر کچھ لکھنے کی حالت میں نہیں ہے وہ اس تغیانی کے بارے میں کیا لکھے اور جو سیاہی ہے وہ پانی پانی ہو گئی ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ